السلام علیکم جی میں ہم آبا خیران آج جی بہت یونیک ویڈیو ہونے والی ہے آج میں نے آپ کے بھائی کو ہی ریڈی کر دیا تو خیر یہ کھڑے تھے میں نے کہا چلیں آئے آپ بیٹھیں اب کھڑے کیوں ہیں تو سب سے پہلے میں نے لینز ڈالے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چپ رہا ہے آئی اس میں میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں پہلی پہلی تو میں چپے گا اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے کہا اگر یہ ویڈیو وائرل گئی نا میں انشاءاللہ آپ یہ اور بھی ویڈیو بنا ہوں گا فیر ون بلین کروز کر چکیے میری یہ والی ویڈیو ٹک ٹک پہ ایم کے سالون کے نام سے میرا ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے پلیز اسے فالو کریں اور انسٹا میرا ماوائی بیٹی سالون کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں زیادہ تر میں انسٹا یوز نہیں کرتی ویسے تو اور سکرین پہ دیگئے نمبر پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں میرے ساتھ اور بہت لوگوں نے پیار دیا اور اچھے کمٹس کیا ہے کہ آپ کے ہزمین آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے دیگریٹ بھی کیا خیار کوئی مسئلہ نہیں ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اچھا میں نے کنسیل کیا ہے ایم کے بیس سے ٹک ہے بلکل آپ کو سیمپل کیمرے سے ویڈیو دکھاتی ہوں میں تاکہ آپ کو پروپر ایک ایک چیز کی سمجھ آئی اچھا جی اسے کٹ کرنے کے بعد میں نے ایم کے جو بیس ہے وہ فل فیس پہ بھی اپلائی کی تھی اور آئیس جو میں کٹ کر رہی ہوں اسے میں نے فیس پاورر سے ٹھیک کر لیا پہلے بلینڈ کر لیں گے سپنج سے اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے میں نے کٹ کے اسی طریقے سے آپ نے آرچ والے آئی برو بنانے زیادہ تر آرچ والے چلتے ہیں اچھا جی ان کے ہیرز بہت زیادہ تھے میں نے کہا چلے آج بیٹھیں آج آپ کو کرنا ہی کرنا ہے بہت اچھے ہیں کوپریٹیو ہیں چھپ کر کے بیٹھ گئے چلے جی اور مجھے کمیٹ آ رہے تھے کہ آپ کے ہیز بینڈ اچھی ہے جو آپ کے ساتھ مطلب کے میک اپ کروا رہے ہیں میرا ہیز بینڈ ہوتا تو مجھے مارتا ہے دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی سپورٹ کرنا چاہیے آپ کو ایک دوسرے کو جب ہیز بینڈ وائف یہ شادی کس لیے ہوتی ہے اس لیے تو ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ نہیں کہ آپ بس میں ہی میں ہوں ایسے نہیں ہوتا دونوں کو مل کے چلنا بڑتا ہے اپنی میں کو مارنا بڑتا ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے یہ جو کلر لی ہے میں نے بڑے برش سے لی آپ چھوٹا برش ہوس کریں ان کی آئیز بھی چھوٹی تھی میں نے آئیز جو ہے نا آئیز کو بڑا دکھانے کے لیے یہ والا کلر میں نے نیچے بھی اپلائی کیا ہے دیکھیں جیسے میں نے کلر اپلائی کیا آئیز درہ کھل کے باہر آئی ہے ایسے ہی آپ نے کرنا ہے کام جیسے آپ کو چھوٹی مطلب کہ جو سمال آئیز ہوتی ہیں اس کا آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آئیز بنانی ہے تو آج آپ دیکھ لیں کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ان کی آئیز چھوٹی تھی تو میں نے اسے بڑا دکھانے کے لیے یہی کلر میں نے آئیز کے نیچے لگایا ہے اس سے آئیز بڑی بڑی لگتی ہے ٹھیک ہے جی جب آپ آئیز کے نیچے کلر دینا لگاتے تو اس سے آئیز آپ کی جو ہیں وہ بڑی نہیں لگتی اور آرچ والی آپ نے آئی برو بنانی ہے اور کٹ کریس میں نے کی تھی تاکہ ان کا جو یہ والا ایریا تھوڑا سا بڑا لگے اگر ہم ویسے ہی سیمپل کلر لگا دیتے تو اس سے یہ ہوتا کہ آپ کی جو آئیز ہیں وہ دب جاتی اور اس سے انہینس ہو رہی ہے آپ کی آئیز اور فائنل لک بھی آپ دیکھے گا لیپسٹک بھی میں نے لگا دی آئیز تائز میں نے کہا تھا میں آئیز میک اپ کروں گے پھر میں نے بلاش آئی لائٹر پھر میں نے لیپسٹک بھی لگا دی یہ کیمرہ ادھر کا ادھر بھاگ رہا ہے کیونکہ لڑکی نے پکڑا ہوا تھا تو خیر وہ ہماری اپنی بچی ہے جس نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہ جو میں ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں یا آپ آئی شیڈ کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہائی لائٹر بھی یہی میں یوز کر رہا ہوں گی جو میں فیس ہائی لائٹر یوز کرتی ہوں اس پر بھی میں یہی یوز کر لیتی ہوں اور آپ نے بھی اس طریقے سے کام کرتے جانا جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اور یہ چھوٹا بڑھ سے میں نے کریس لائن بنائی گیا کریس کو میں نے کٹ کیا ہے ایم کے بیس سے جس کی کوری اچھی ہو اس سے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور جی لائنر میں ہیوز کر رہی ہوں چائنا کا اوریجنل جیل لائنر ہے جو بہت ہی زبردستہ آلہ کوالیٹی کا ہے جو لوگ کوریجنل لینا چاہتے ہیں وہ میرے سکرین پر دے گئے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اور یقین مانے میں نے میک اپ کیا ہے انہیں اور بھی اوپر آنے لگ گئی ہیں کہ ہمارے سالون پر آج ہے تو میرے ہزبنڈ کہتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے میں نے کہا آرام سے بیٹھ دیں میں نے کہا یہ میرے سالون کی ہاتھ تک ٹھیک ہے اور کہیں بھی نہیں جانا آپ نے اچھا لائنر آپ نے بلینڈ کرنا آؤٹر پر اور جب آپ پلے آئین آئیز اوپن کروا کے بلینڈ کرتے جانا ہے اور براؤن کلر جو آئی پروفیل کرنے کے لئے براؤن کلر جو آئی پروفیل کرنے کے لئے بلینڈ کرنا ہے گلیٹر میں نے کسپیٹی کا لائشز میں نے لوکل ہی بڑی تھی وہی یوز کی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی مسکارا میں نے یوز کی ہے بوب کا لائشز میں نے کہا ساتھ ہی اچھی لگیں میں نے پہلے مسکارا نہیں لگایا بھول گئی تھی تو میں نے کہا چلیں نہیں میں نے لگایا تھا تھوڑا سا بٹ یہ ہے کہ بیس جب آپ لگاتی نا تب لائشز پر لگ جاتی ہے احتیاط کیا کریں کہ لائشز آپ سب سے اینڈ میں لگائیں ٹھیک ہے بیس پہلے لگا لیں اور لائشز سب سے اینڈ میں آپ لگائیے ابھی بیس میں نے رفلی لگائی تھی اس کے بعد میں نے یہ آئیز کے اندر وائیڈ جیل لائنر ہلکا سا ڈال ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے کیونکہ ان کی آئیز اور ٹائپ کی تھی گلز کی اور ٹائپ کی ہوتی ہیں بٹ میں نے کہا چلیں آج ٹرانسپرمیشن کرتے ہیں اپنے ہزبن کی آپ لوگ مجھے اچھے اچھے کمٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسا آپ میں نے میک اپ کی ہے دیکھیں ہر کسی کو نا ڈی گریٹ نہیں کرا چاہیے کبھی اچھی سوچ کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا چاہیے کہ وہ بندہ سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پہلے ہی ڈی گریٹ کر دیتے ہیں اور وہ پھر دوسرا بندہ کیا آپ کو آگے سکھائے گا اور کیا آپ کو آگے بتائے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ کے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے زیادہ زیادہ میرا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اور بھی آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لاؤں نا جب آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی تو میں اور ویڈیوز لاؤں گی نا ایسے ایسے کیسے میں آپ کے لئے ویڈیو لاؤں اچھا ہائی لائٹر میں نے اس کیا تھا مزروز کا ہائی لائٹر گولڈ ڈل گولڈ کلر کا بہت ہی اچھا ہے جیسے جن کے آئی برو مطلب کے بنے ہوتے ہیں نا سوری نہیں بنے ہوتے تو ان کے اوپر یہ بیسٹ رہتا ہے وہ آئی برو بھی چپک جاتے ہیں اور آپ کا ہائی لائٹر بھی مست لگتا ہے مزے کا لگتا ہے اچھا یہ میں نے لائنر برش پہ نا تھوڑا سا یہ ہائی لائٹر لے کے لکڑ ہائی لائٹر وہ میں نے آئیز کے نیچے لائنے کریے بہت اچھی لگ رہے تھے یہ جی آئیز میک اپ دیکھیں فائنل لپ بہت اچھا لگ رہا ہے لائنہی سے ہائی گے اچھا کنٹور 남گ میک کنکہ پڑ ہائی لائٹیں موسیق ہے میرا بہت بہت بڑھا نا پھر آپ کہیں گے میں ہمیں یہی چاہیے لیکن وہ مل لے رہا تھا فائنل ٹچ پالوں کا تھا میرا بلشن تو آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے جس کا پیگمنٹ اچھا ہو اسے کے ساتھ آپ نے بلینڈنگ کر کے میں بلشن لگا لینا ہے جہاں پہ آپ کا کنٹور ہوگا کان کے اوپر والی ہڈی سے آپ نے بلشن کنٹور لے کے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے بلشن لگا لینا ہے مین کے سب کچھ ملینڈ ہونا چاہیے یہ نہ کہ کوئی چیز آپ کی کھڑی کھڑی ایسا چیز نظر نہ آئے ہائی لائٹر میں نے ایم کے کاسمیٹک کا ہی یوز کیا ہے اور لوز ہائی لائٹر بھی میں نے ایم کے کاسمیٹک کا ہی یوز کیا ہے اس کا پیگمنٹ بہت ہی اوسام ہے یہ دیکھیں جی یہ لوز ہائی لائٹر ہے یہ تھوڑا لگنی دہتا ہے پھر بعد جب اور تھوڑا سا لگایا تو بہت زیادہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لیمہ برائٹ پہ لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا ترنگی سا شیئیڈ ایسا نظر آتا ہے 3D فیکٹ سکتے ہیں ہائی لائٹر میں شائنگی بھی ہیں ہائی لائٹر بھی ہے آج کل ازادی ڈیل لگی ہوئی ہے جو لوگ لینا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے کے نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لپسٹک نہیں لگانی تھی بٹ میں نے پھر بھی لپسٹک لگا ہی دی سکرین پہ دیئے کے نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پروپ پر آپ کام سکھیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں کیونکہ ہر بچی کو ہنر آنا چاہیے ہر بچی کو کام آنا چاہیے کیونکہ آپ نے کل کو تو نہیں دیکھا کہ بچوں کے نصیب کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے بٹ آپ نے بچیوں کو لازمی ہنر دینا ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ اپنا کام کر لیں مچھا جی لپ کلوز آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے ڈارڈ شیئر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے لائٹ شیئرڈ اندر کی طرف لگانا ہے یہ بہت ہی زبادہ شیئرڈ تھا بٹ مجھے یاد نہیں ہے جو کس برینڈ کا تھا خیر آپ کوئی بھی آپ یوز کر لیں لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ڈارڈ کے ساتھ لائٹ کا کمبینیشن آپ رکھیں کبھی بھی ڈارڈ جب آپ آئیز بولٹ بنائیں تو آپ نے کبھی بھی ڈارڈ نہیں کرنا ہے خیر میں نے تھی زیادہ وہ ہے بھی نہیں کی آئیز سیمپل ہی کے لیکن کٹس لے گئے تاکہ آئیز جو ہے وہ کھلی کھلی لگیں ان کی جو آئیز تھی وہ چھوٹی تھی بٹ میں نے جب بنائی ہیں تو آپ کے سامنے کافی چینج ہو گئے تھے اور ٹک ٹک پہ تو کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور کافی لوگوں نے ڈیگریٹ بھی کیا بٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو کافی لوگ ایسے ہیں کہ کام نہ بھی کریں تب انہیں مسئلہ ہوتا اور کام کریں تب انہیں مسئلہ ہوتا خیر کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ کو ضرور دے گا کبھی بھی آپ نے رکنا نہیں ہے زندگی میں کیونکہ انسان چلتا جائے چلتا جائے تو انسان کو کامیابی ضرور مل جاتی کبھی بھی مایوس نہ ہو انشاءاللہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا اچھا لیپلوز دیکھیں میں نے لائٹ شیڈ لگا ہے اسی طرح سے آپ نے ڈارٹ شیڈ لگا کے اوپر لائٹ شیڈ لگا اس پر کہتے ہیں کہ یہ کیا بنا دیا آپ نے مجھے یہ فائنل لک کے آپ کے ساتھ وہ تھی بہت ہی زبردہ ان کی یہ جو لک تھی وہ لگ رہی ہیں دیکھیں بیس دیکھیں اور فیچرز بھی ماشاءاللہ سے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں فائنل لک آپ کے سامنے مجھے لازمی آپ نے کورٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ لک کیسی لگی ہے آپ کو میرا سکھانے کا طریقہ سمجھانے کا طریقہ کیسا لگا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ایسے چلوانا تھا اپنے ہزبن کے اوپر میں نے کہا چلیں آج آپ کو بھی میں ٹرانسومیشن کرتی ہوں اور اس بہانے میں آپ کو سکھا بھی دوں گی کچھ نہیں ہوں کہ آپ بھی اس طریقے سے کچھ نہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں اور پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور نہیں لے گی اللہ آپ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھیں اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے آمین آمین سومانین اچھا جی یہ فائنل لک آپ کو کیسی لگی ہے